ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ یہ پیسٹن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیبوں مگر نہیں ہوتی عام طور پر جو ہم نے بدرگوں سے سنائے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے ایک نگاہ نافاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے نافاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ان دو چیزوں پر محلت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے نگاہ کا بہت زیادہ فریض کریں سو فیصد فریض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تلت کرتال اولیاء کتاب پانچری کلاس میں پڑھی تھی پانچری کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسپٹی بھی نہیں ہوتا مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنے پھر اس میں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت فریض کرنا چاہیے تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا اس عمر سے ہی نگاہ کا فریض شروع کر دیا بہت بچتا تھا بہت نگاہ کو بچاتا تھا اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑھتی تھی ہر دوسرے تیسے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا اور امی مجھے بھلا لیتی تھی بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا یہ تو میری کلاہ سہلو تھی یہ تو میری سہلی تھی ہم بچپن کی دوست ہیں تم سلام تو کرتے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آٹھی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا تو میں آگے سے ایک بات کہتا تھا امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا اس نے کہا اس کو میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گدر ہے یا عورت گدری ہے میں کس کو سلام کرتا تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پر سارا مالہ خالہ بنا ہوا ہے سارا مالہ آنٹی بنا ہوا ہے اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہے ہیں عام طور پر مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اس پر اللہ رب العزت نے فیضہ مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائیں کہ لیکن حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف اشارہ کرتے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ رب العزام کی زیارت ہو چکی ہے میں سن کے حیران ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی شیخ نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ رب العزام کی زیارت ہو چکی ہے اللہ